موسیقی نمسکار میں روش کمار ان عورتوں کے سوالوں کے جواب دنیا میں کسی کے پاس کبھی بھی نہیں تھے کبھی ہوں گے بھی نہیں حملے کو لے کر نئی نئی جانکاریاں آ رہی ہیں پہلے جانکاری آئی تھی کہ ساڑھے تین سو کلو بسپوٹک سے بھری اسکورپیو بس سے ٹکرا گئی مگر اب جانکاری آ رہی ہے کہ ساٹھ کلو بسپوٹک تھا آر ڈی ایکس تھا اور وہ کار تھی اتنی دھماکہ اتنا طاقتور تھا کہ جسم اسی میٹر دور تک جا گی رہے اس کی ٹکڑے میں یہ بھی جانکاری آئی کہ کار بس سے ٹکرائی نہیں بلکہ اڑائی گئی دھماکے کا دائرہ ڈیڑھ سو میٹر تک تھا سی آر پی اپ نے اس بات کی پشتی کی ہے کہ جو گاڑی جس نے آ کر حملہ کیا تھا جو فیدائن گاڑی تھی وہ ایک سکورپیو نہیں بلکہ ایک سیڈان گاڑی ہو سکتی ہے حملے میں ساٹھ کلو جو ہے آر ڈی ایکس کا استعمال ہوا ہے یہ صبح بھی آز کادمنی جو سی اے پیسل کی ٹیمز وہاں پر پہنچی تھی انہوں نے انڈیکیشنز دے دیئے تھے کہ آر ڈی ایکس ہی ہو سکتا ہے کیونکہ جس طرح سے آگ لگی تھی دھماکے کے بعد اور جس طرح سے کالا ریسیڈیو جو مل رہا تھا گھٹنا ستل سے اس سے صاف انڈیکیشنز دے کہ آر ڈی ایکس کا استعمال ہوا ہے ساٹھ کلو آر ڈی ایکس لیکن کس طرح آدل جو انیس سال کا لڑکا تھا کاغپورا کا رہنے والا تھا اس تک پہنچا کیونکہ یہ صاف ہو چلا ہے کہ جو گاڑی ہے وہ لیفٹ ہینڈ سائیڈ سے اوورٹیک کرنے کی کوشش کر رہی تھی اور اس نے پھر کانووائی کو جا کر ہٹ کیا جس کے قارن یہ دھماکہ ہوا ہے پہلی جب گاڑی کو وہ ہٹ کی تو بلاسٹ اتنی انٹینسٹی اتنی زیادہ تھی کہ دوسری گاڑی پہ بھی اس کا ایمپیکٹ ہوا یہی وجہ ہے کہ جو کیجولٹی نمبر ہے وہ بہت انکریز ہوتا جا رہا ہے یہ جانکاریاں بدلے گی کئی ایجنسیاں جانچ کر رہی ہیں ایجنسیوں کے سامنے سب سے بڑا سوال یہ بھی ہے کہ ایک چاک چوبند ہائیوے پر ویس فوٹک سے بھری گاڑی کیسے آئی اسے اڑانے کے پیچھے کی تیاری کیا رہی ہوگی کون کون لوگ شامل رہے ہوں گے راجی پال ست پال ملک نے پرائیم ٹائم میں کہا تھا کہ سوچنا تھی کہ پاکستان بڑا ایکشن کرے گا خفیہ ایجنسیوں کے پاس بھی جانکاری تھی بینا چیکنگ کہیں ویس فوٹک سے بھری گاڑی کیسے چلی گئی یہ چوک ہے ڈھائی ہزار جوانوں کا کافلہ چلنا بھی چوک ہے انہوں نے کہا آتنکوادی ہماری ایجنسیوں کی جانکاری کے بعد بھی گھٹنا کو انجام دے کر گئے اس لیے چھوٹی گھٹنا نہیں ہے ان کی رنیتی کو نئے سیرے سے سمجھنا ہی ہوگا یہ تب ہی سمبھہ ہو سکتا ہے جب ہم چوک کو لے کر ایماندار رہے ہیں سیمیت رہے ہیں ہمارے سیوگی آن انڈیوں نے ٹویٹر پر کچھ سوال کیے ہیں ہمیں جاننا چاہیے کہ آتنگھاتی حملے کے لیے بھاری ماترہ میں بسپوٹک کیسے جھٹائے گئے ہوں گے کیا یہ آئی ایس آئی یا پاکستان کے سٹیٹ ایکٹر کے بغیر ہو سکتا ہے کیا بینہ اسثانیہ سپورٹ کے ایسے آتنکی حملے کو انجام دیا جا سکتا ہے سرکشہ جانچ کے بعد گزرے کافلے کی جانکاری ان تک کیسے پہنچی ہوگی جب ایجنسیوں کے پاس سوچنا تھی تب کس طرح کا ایلرٹ جاری کیا گیا ہوگا انٹیلیجنس فیلیر اس لیے ہوا ہے کہ انٹیلیجنس کشمیر میں ایک نئی واردت ہے جس میں کی یہ ایک کار بیس سویسیڈ اٹیک ہوا ہے کار بیس سویسیڈ اٹیک کشمیر میں بہت سالوں کے بعد ہوا ہے اس میں کوئی سو کلو یا اس سے زیادہ عرصہ جو ہے اور ایک کار یوز کری گئی ہے انٹیلیجنس فیلیر میں یہ مانوں گا کہ یہ ہمیں پتا نہیں تھا کہ یہ اس ٹائپ کا حملہ اس وقت ہو سکتا ہے اگر انٹیلیجنس ایجنسیز الٹ ہوگی تو کیونکہ یہ حملہ ایک انسان نہیں کر سکتا ہے یہ حملہ ایک گروپ کر رہا ہے اور یہ گروپ کر رہا ہے یہ اس ٹائپ کا حملے کی اگر ہمیں انفرمیشن ہوتی یا انٹیلیجنس ہوتا تو ضرور ہم یہ سیکیورٹی کو لیپس مانتے بہت زیادہ ہو جاتا لیکن کیونکہ ہمیں اس ٹائپ کا انسیڈنٹ پتا نہیں تھا اور یہاں پر انٹیلیجنس فیلیر ہے لیکن اوورال سیکیورٹی کی وجہ سے ہمیں ایسے موقعوں پر اور بھی زیادہ جو ہے گریمنتری راجناسنگ شری نگر گئے وہاں سورکشہ تیاریوں کا جائزہ لیا ظاہر ہے ان کارنوں پر بھی بات ہوئی ہوگی دو دشکوں میں اس طرح کی آتنکی کاروائی نہیں دیکھی گئی دوہزار ایک میں لوگ بتاتے ہیں کہ ایک ٹاٹا سومو جا کر ٹکرا گئی تھی عویسپوٹک سے بھری ہوئی کیا اس کے لئے سورکشہ ایجنسیوں کو بھی اپنی رنیتی بدلنی ہوگی راجناسنگ کیلئی آج کا دن مشکل ہو بھرا رہا شہیدوں کو نہ صرف سردانجلی اور سلامی دی انہوں نے بلکہ ان کے پارثیب شریر کو بھی کندھا دیا گریمنتری کے چہرے پر تناؤ دیکھا جا سکتا تھا اپنے جوانوں کو کھونا انہیں کندھا دینا ان کے لئے آسان نہیں رہا ہوگا ان کے ساتھ کندھا دینے والوں میں جمہو کشمیر پولیس کے پرموک بھی تھے راجپال بھی تھے سی آر پی اپ کے ڈی ڈی آر آر بھٹناگر بھی تھے ڈی جی صاحب اس کے بعد گریمنتری سینہ کے بیس اسپتال گئے جہاں گھائلوں کا علاج چل رہا تھا کچھ ایسے ایلیمنٹس ہیں جو سیما پار کی جو آتنکواری طاقتیں ہیں آتنکواری سنگٹن ہیں اتوہ آئی ایس آئی ان کے ساتھ ان کی ملی بھگت ہے اور آتنکواری سنگٹن کی گہری ساجیس میں ایسے سارے لوگ بھی کچھ سامل ہیں اور میں کہنا چاہتا ہوں ایسے لوگ جمہو کاسمیر کی جنتہ کے بھوشش کے ساتھ وہ کھلوار تو کر ہی رہے ہیں اور خاص طور سے ہمارے جمہو کاسمیر کے نوجوانوں کے بھوشش کے ساتھ بھی وہ کھلوار کر رہے ہیں اور میں یہ بھی کہنا چاہوں گا کی پاکستان اور آئی ایس آئی سب پیسہ لینے والے بھی کچھ ایلیمنٹس یہاں پر ہیں کچھ طاقتیں ہیں اور میں نے آج کہا ہے اس پشروٹ سے یہاں دکاریوں کو بھی جمہو کاسمیر کے کہ ایسے لوگ جو پاکستان سے پیسہ لیتے ہیں آئی ایس آئی کے ساتھ جن لوگ کی ملی بھگت ہے ان کے سکھ سے کیوٹی کو ریگو کیا جانا چاہی ہے اور میں پورے دیش کی جنتہ سے بھی اپیل کرنا چاہتا ہوں کہ اس سمیے بہت سارے ایسے بھی ایلیمنٹس ہیں جو کومنل ہارمنی کو توڑنے کی اپنی طرف سے کوشش کریں گے لیکن میں جانتا ہوں کہ جب بھی اس پرکار کا سنکرس دیش کے سامنے آیا ہے تو چاہے کوئی کسی جاتی کا ہو کسی پنت کا ہو کسی مذہب کا ہو کسی دھرم کا ہو سبھی ایک چھوٹ ہو کر اس کے خلاف سنگرس کرنے کے لیے کھڑے ہوئے ہیں اس لئے ایسی طاقتیں دی کوشش کرتی ہیں تو ان کو مہتور جواب دیا جانا شاہی ہے آج میں یہ بھی کہنا چاہوں گا کہ کنوائے کے اوپر جو ہمارے سیاتیت کا کنوائے تھا جس طریقے سے اُت پر سرائن حملہ ہوا ہے تو آج کی بیٹک میں یہ نرڑے ہوا ہے کہ جس سمیں کنوائے چلے گا بڑا کنوائے چلے گا اس سمیں ہمیں سیویلینز کے موومنٹ کو تھوڑی سمیں کے لیے روکنا پڑے گا اس کے قارن ہمارے سیویلینز کو تھوڑی دیر کے لیے سورہہ ہو سکتی ہے اس کے لیے ہم ان سے ہمارے چاہیں گے سامپردائی سوہارد بنائے رکھنے پر گریمنتری نے پرمکتہ سے زور دیا سیم اور غن سے بھری بھاشا میں وہ بار بار اس کے خطرے کی چتاونی دیتے رہے آپ سبھی کو بھی گریمنتری کی اس بات پر دھیان دینا چاہیے آتنکی حملہ ہوا ہے اس کا مطلب یہ نہیں کہ قانون ویوستہ کو ہاتھ میں لینے کی کسی کو چھوٹ مل گئی ہے ہمیں دھیان رکھنا چاہیے کہ آتنکی حملے کا ایک مقصد یہ بھی ہوتا ہے کہ جذبات میں بھیڑ اراجک بن جائے جس کا لاب پر پھر سے اٹھا لیں دنیا بھر میں آتنک پر ریسرچ کرنے والوں نے اس کی چتاونی دی ہے ایسی گھڑی میں بھی راجی کو قانون کے دائرے میں ہی کام کرنا چاہیے کام کرنا ہوتا ہے اور ناغریکوں کو بھی قانون کے دائرے کو بنائے رکھنا ہوتا ہے سوشل میڈیا پر تیجی سے بھاشائیں سیم کھو رہی ہیں اس گھٹنا کے بہانے ایک خاص قسم کا ماحول بنانے کا پریاس دکھ رہا ہے بھاشا میں ایسی سنک کی کوئی جگہ نہیں ہونی چاہیے چینلوں کے انکر للکارنے کی بھاشا بول کر سوشل میڈیا کی اس بھاشا کو مانتہ دے رہے ہیں جو لکھا ہوا آ رہا ہے اس میں لاتوں کے بھوت باتوں کے بھوت سے نہیں مانتے اس طرح کی بھاشائیں لکھی گئی ہیں دونوں ایک دوسرے کے پورک ہو گئے ہیں ایک دوسرے کو جن بھاونہ کا پرتنیدھی بتانے لگے ہیں جن بھاونہ میں سیم سے کام لینے والوں کی بھی بھاونہ ہے راجنار سنگ جی کی بھی بھاونہ ہے جن بھاونہ میں مل کر ایکشن لینے کی بھی بھاونہ ہے کسی لیکھک پترکار یا بپکش کے نیتا کو نشانہ بنا کر انہیں گالیاں دے کر انہیں مارنے تک کی باتیں کر ہم جن بھاونہ کو آواز نہیں دے رہے بلکہ جن بھاونہ کو بھڑکا رہے ہیں آپ کو بھی وارس اپ انورسٹی میں جینیو سے لے کر تمام سنگٹھنوں کے بارے میں اناپ شناپ میسج مل رہے ہوں گے ایسے سندیشوں پر دھیان نہ دیں کسی نے سرکار کی آلوشنا پہلے کی ہے تو اس کا مطلب نہیں کہ وہ پلواما کی گھٹنا سے آہت نہیں ہے پلواما کی گھٹنا کے نام پر آلوشکوں کو پہچان کر ان کے ٹھکانے لگانے اور ان کے پیچھے بھیڑ کو اکسانے کی کوشش ہی وہ خطرناک ارادہ ہے جس کی طرف راجنات سنگھ اشارہ کر رہے ہیں کہ ہمیں نہیں کرنا ہے ہمیں چیتاونی دے رہے ہیں کہ سامپردائق سوہر نہیں بگڑنے دینا ہے ٹویٹر سے لے کر فیس بک پر جا کر دیکھئے گالی دینے والے ابھدر طریقے سے بولنے والے کون لوگ ہیں وپکش کے نتاؤں کو گالیاں دی جاری ہیں یہاں تک کی پردھان منتری کے بارے میں بھی اشوبنیہ بھاشا کا اس وقت استعمال ہو رہا ہے سوشل میڈیا کی یہ فطرت ہے کوئی نئی بات نہیں ہے مگر ہمیں دھیان رکھنا چاہیے کہ ہم شوک میں ہیں شوک کی اپنی ایک مریادہ ہوتی ہے اسی مریادہ کے پالن کی بات راجنات سنگھ کر رہے تھے ہمیں کرنا چاہیے ہمارے سرکشابلوں کا شعوریہ دیش نے دیکھا ہے اور ہمارے دیش میں کوئی ایسا نہیں ہو سکتا جسے ہماری سینہ کے سوریہ اور سامردھ پر رتی بھر بھی شک ہو دیش کو ان کے سامردھ اور سوریہ پر بہت بہت بھروسہ ہے اور میرے پیارے دیش واسیوں یہاں آشیرواد دینے کے آئے لیے آئے ہوئے میرے پیارے بھائیو بہنوں سرکشابلوں کو لیے آگے کی کاربائی تائے کرنے کے لیے سمائے کیا ہو ستھان کیا ہو سوروپ کیا ہو وہ سارے فیصلے کرنے کے لیے اجازت دے دی گئی ہے بھارت نے آج پاکستان کو دیا موسٹ فیورڈ نیشن کا درجہ واپس لے لیا انیس سو چھانوے میں پاکستان کو یہ درجہ دیا گیا تھا اس کے تحت آشواسن دیا جاتا ہے کہ ایک دوسرے کے ویپار میں کسی پرکار کا بھید بھاؤ نہیں ہوگا بھارت نے پاکستان کے اچھایوکت کو بلا کر اس کی جانکاری دی اچھایوکت سوہل محمود کو بلا کر کڑا اعتراض بھی جتایا پاکستان میں بھارت کے راجدود جب اساریا کو بھی دلی بلایا گیا ان سے بات چیت ہوئی ہے خبر ہے کہ پاکستان نے بھی بھارت کے آدھکاری کو بلایا ہے کٹنی تک آدھکاری کو سرکار پھر سے مسعود ازر کو سنیوکت راستر کی آتنکی سوچی میں نام ڈالوانے کے لیے پریاس کرنے جا رہی ہے زور لگائے گی امریکہ نے بھی پاکستان سے کہا ہے کہ آتنکیوں کو سمرتن دینا بند کرے ہمارے سیوگی اومہ شنکر سنگھ نے جانکاری دیا ہے کہ بھارت نے کئی دیشوں کے راجدودوں کو بلا کر ان سے بات کی ہے بھوٹان، سپین، دکشنکوریا، سویڈن، فرانس جرمنی، ہنگری، اٹلی، یوروپیس سنگ، کینیڈا برٹین، روس، آسٹریلیا، جپان کے راجدودوں کو بیٹھک میں بلایا گیا اور سرکار نے اپنی بات ان سے بتائی ہے یہ کٹنی تک پریاس کس دشاں میں جا رہے ہیں جائیں گے اٹکلے لگانا ٹھیک نہیں ہے چین نے بھی اس گھٹنا کی نندہ کی ہے بھارت نے بھی پکشی پارٹیاں بھی سرکار کے ساتھ کھڑی ہیں آتکوات دیش کو باٹنے توڑنے کی کوشش کرتا ہے اس دیش کو کوئی بھی شکتی توڑ نہیں سکتی ہے باٹ نہیں سکتی ہے پورا کا پورا اپوزیشن ایک ساتھ ہماری سیکیورٹی فورسز کے ساتھ اور سرکار کے ساتھ کھڑا ہے یہ جو حملہ ہوا ہے یہ ہندوستان کی آتما پر حملہ ہوا ہے ہمارے جو سب سے ضروری لوگ ہیں سیکیورٹی فورسز کے ان کے خلاف ہوا ہے اور ہم ان کے ساتھ کھڑے ہیں جن لوگوں نے یہ کیا ہے ان کو یہ نہیں لگنا چاہیے کہ وہ اس دیش پر اتنی سی بھی اتنی سی بھی چوٹ پہنچا سکتے ہیں ان کو معلوم ہونا چاہیے کہ یہ دیش ان چیزوں کو بھولتا نہیں ہے دیش ور میں لوگ ویتھت ضرور ہیں مگر سنیم میں ہیں کئی لوگوں نے قویتائیں لکھی ہیں اور مجھے بھیجی ہیں میں شامل نہیں کر پا رہا ہوں مگر آپ کی بھاونایت سمجھتا ہوں کچھ دوسروں کی لکھی قویتاؤں کو بھی فورورڈ کر رہے ہیں یہ بھی ٹھیک ہے یہ بھی دیکھنا چاہیے کہ ایسے وقت میں لوگ کس کس طریقے سے اپنی ویتھا کو ظاہر کرتے ہیں ایک سماجک ویگیان میں دلچسپی رکھنے والوں کو آج لکھنو میں کسان جمع ہوئے تھے گنہ آئیوک کا گھراو کرنے کے لیے مگر انہوں نے اپنا پردرشن شردانجلی سباہ میں بدل دیا اس کے علاوہ یہ سارے پسچم لکھنو سے یو پی سے گئے تھے کوٹ کے آدیش کے انصار اپنا بقایا واپس لینے کے لیے مگر اپنا درد بھول کر جوانوں کی شہادت کو یاد کرنے لگے جامیہ شکشک سنگ نے بھی گھٹنا کے نندہ کی ہے اور شردانجلی ارپیت کی ہے پندرہ تاریخ کی شام یہاں پر چھاتر چھاتراؤں نے ممبتیاں جلا کر جوانوں کو شردانجلی دی بڑی سنکھیاں میں چھاتر شام کے وقت موجود تھے علیگر مسلم انورسٹی کے چھاتروں نے بھی شردانجلی دی دو منٹ کا مان رکھا یہ وارنسی کی تصویریں ہیں جو آج بھی وہاں پر شہید ادیان میں یہ بھپال کی تصویر ہیں جہاں ناغریکوں نے جوانوں کو یاد کیا اپنے شردانجلی دی اس کے بعد الگ الگ شہروں میں بھی اس طرح کی تصویریں آئیں ہیں یہ بیہار کی تصویر ہے اور اس طرح سے آپ دیکھیں کہ پٹنا، ہیدراباد، سیلی گوڑی کہاں کہاں نہیں پردشن ہوا اس کی تصویریں نہیں آئیں ہیں پروین کھنڈلوال جو بیپاری سنگ کے نیتا ہیں انہوں نے کہا اس گھٹنا کے خلاب بھارت بند رکھیں گا اٹھارہ فروری کو احمد آباد سے واتس اپ میسیج آیا کہ احتیاسک پرانا بازار ڈھالگر وارڈا اور کالوپور فروٹ مارکٹ شہید سینکوں کے سممان میں سولہ فروری کو بند رہے گا سی آر پی اپ کے جوان اپنے ساتھیوں کی شہادت سے آہد ہیں ان کا حوصلہ کم نہیں ہوا ہے یہ بڑی جانباز فورس ہے پھر بھی انہیں چنتا ہے کہ شہید جوانوں کے پریوار والوں کے بھوشے کا کیا ہوگا حالانکہ راجیس سرکاروں نے مدد راشی اور پریوار کے صدسے کو نوکری دینے کی بات کہی ہے پھر بھی جوانوں کو بھی لگتا ہے کہ انہیں بھی اپنی طرف سے کچھ کرنا چاہیے جو سوچی ہمیں دی گئی ہے اس میں تیتیسوے نمبر پر دیوریا کے ویجائے کمار مورے کا نام ہے بانوے بیٹال نائنٹی ٹو بیٹالین کے صدسرے رہے ویجائے ان کے ساتھیوں نے بتایا کہ ویجائے حالی میں نو فروری کو چھٹی سے واپس لوٹے تھے اپنے پتا کے علاج کو لے کر چنتی تھے ویجائے کے بڑے بھائی بیماری کے کارن دنیا میں نہیں رہے چھوٹے بچوں کے ان کی ایک اکلوتی بیٹی ہے انشکہ اور ساتھیوں نے انشکہ اور ان کی پتنی ویجائے لکشمی کی مدد کے لیے ایک فنڈ بھی بنایا ہے سرکار تو مدد کری رہی ہے لیکن سب چاہتے ہیں کہ اپنے ساتھی کی مدد کریں کچھ نہ کچھ کرتے ہوئے نظر آئیں تو ایک طرح سے پلواما فنڈ بنایا ہے اس کا ایکاؤنٹ نمبر انہوں نے دیا ہے اور کہا ہے کہ ساتھی بڑی سنکھیا میں بہت ہی ادارتہ کے ساتھ مدد بھی کر رہے ہیں تو ایک طرح سے ہمارے ساتھ ہمارے سیوگی بھی ہیں اوما راجیو اور سٹوڈیو میں آپ نے دن بھر انی ٹیو انڈیا پہ بڑے بڑے ایکسپرٹ جانکاروں کو سنا لیکن رنویر سنگھ جی ہیں ہمارے ساتھ جو ارد سینک بلوں کے مہا سچیب ہیں اور رنویر سنگھ جی سی آر پی اپ میں جوان سے لے کر انسپیکٹر رہے ہیں تو کبھی کبھی ہمیں جوانوں کو بھی موقع دینا چاہیے تاکہ وہ اپنی بات یہاں رکھ سکیں اور ہم بھی جان سکیں کہ یہ کیا کمال کی سینہ ہے جس کے شہادت کے بارے میں تو ہم جانتے ہیں کہیں یہ غلطی تو ہم نہیں کر رہے کہ اس کی اپنی جو تیاریاں ہیں اس کے بارے میں ہم جاننے کا پریاس نہیں کر رہے ہیں امہ شنکر جی ہم توڑا صاحب سے یہ سنشیب میں جاننا چاہتے ہیں کہ یہ سارے جو کوٹنیتک پریاس ہوئے ہیں یہ کس دشاں میں جا رہے ہیں اور ان کا مقصد کیا ہے جی دیکھیں رویش ہم لوگ لگاتار ایک بات سنتے ہیں کہ پاکستان کو الگ تھلک کرنا ہے تو الگ تھلک کرنے کی پریبھاشہ کیا ہے یہ تو پہلے تیہ ہو ہم نے ممبی اتاک کے بعد بھی سنا کہ پاکستان کو الگ تھلک کریں گے الگ تھلک کیا بھی گیا لیکن نتیجہ کیا نکلا جو ممبی حملے کے جو ماسٹر مائنٹ ہے اور جو باقی اس کے دوشی ہیں اس میں سے کسی کو سزا نہیں ہوئے سب ثبوتوں کے کمی کے آدھار پر پاکستان کی آدھالک سے چھوٹ گئے ہیں اسی طرح ہم نے اوڑی اور پٹھانکوٹ حملے کے بعد بھی دیکھا کہ الگ تھلک کرنے کی ایک پرکریا کی شروعات ہوئی ہے اور اسی طرح کی پرکریا کی شروعات ابھی ایک بار پھر سے ہوئی ہے حالانکہ یہ بہت شروعاتی سمیہ ہے یہ بولنا کی کس حد تک الگ تھلک کر پائیں گے لیکن بہت ہی میں چھوٹے میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں یاد ہوگا رویش کی کس طرح سے جون دو ہزار اٹھارہ میں پاکستان کو گری دیشوں کی سوچی میں ڈال دیا گیا تھا کہ وہ اپنے یہاں جو ان کو آرکھک مدد ملتی ہے اس کا پیسہ جو ہے وہ آتنگ وادیوں تک پہنچ جاتا ہے تو اس گری لسٹ سے نکلنے کے لئے پاکستان لگاتا کوشش کر رہا ہے ستائیس پتارہ میٹر ہوتے ہیں جس کے آدھار پر گری لسٹ میں ڈالا جاتا ہے پانچ پہ پاکستان نے جواب داخل کر دیا ہے اور سترہ تاریخ کے بعد اس کے سنوائی شروع ہوگی پچھلے ہی مہینے بھارت نے اس فورم پر یہ کہا تھا کہ جیش محمد ہو یا سفہ سائیبہ ہو یا لشکر تائیبہ ہو ان سب آتنگ کی تنجیموں کے خلاف پاکستان نے کوئی کاروائی نہیں کیا اگر کی ہے تو وہ ثبوت پیش کرے تو اس لئے پاکستان کی اخواروں کو رہاں کی میڈیا کو آپ دیکھیں گے تو پہلے سے یہ کنسرن جتا ہے جا رہا ہے کہ بھارت جو ہے سپوائلر پلے کر سکتا ہے پاکستان کو فیافٹ کے گری لیش سے نکلنے میں تو موقع میں اس بات کے موقع کی ذکر کر رہا تھا کہ سترہ تاریخ کے بعد بھارت جو ہے وہ سیدھے طور پر پلواما سے جڑے جو ثبوت ہے وہ رکھ سکتا ہے اور یہ کہہ سکتا ہے کہ اب پاکستان کو جو آرکھک مدد ہے دنیا کے دیش وہ دینا بند کریں کیونکہ ابھی اتنا بڑا حملہ ہوا ہے اور یہ پہلے سے چل رہا ہے ایک پروسس ہے جو کہ اب ایک موقع کے روپ میں بھارت کے سامنے آ رہا ہے اور اسی کی بیٹھٹ می میں بھی ہوگی سپٹیمبر میں بھی ہوگی اور اس کے بعد اگر ستائیس پیرامیٹرز پر پاکستان سٹیسفائی کر پائے گا انٹرناشنل فورم کو تو اس کے بعد وہ گریئے ایریا سے نکلے گا تو سب سے بڑی بات ہوئی کہ الگ تھلک کرنا ہے تو آرثک طور پر پاکستان کو الگ تھلک کیا جائے موسٹ فیورڈ نیشن سے درجہ واپس لینا بھی ایک آرثک چوٹ پہنچائے گا پاکستان کو لیکن وہ بہت بڑا چوٹ نہیں ہوگا تو دنیا کی تمام دیش جو کہ آج تمام راج نئے کہ یہاں پہ جھوٹے دلی میں ساؤت بلوک پہ ان کو بلایا گیا ان کو بیف کیا گیا سوی سنتوشت ہو کر نکلے کہ یہاں پاکستان کا اس میں ہاتھ ہے لیکن جب ایکشن کی بات ہوتی ہے تو کس طرح سے امریکہ اپنے انٹریسٹ کو چھوڑے گا جو پاکستان کے ساتھ کے ساتھ ہے یا پھر چین کس طرح سے انٹریسٹ کو چھوڑے گا تو ایک بہت ہی ابھی ایک لمبا پروسس ہے جس میں بہت کو چلنا ہے ایک سوال اور ہے کہ کیا آپ اور ایکسپلین کر سکتے ہیں کہ یہ موسٹ فیورڈ نیشن کا درجہ ہٹا لینے سے کیا بدل جاتا ہے جی دیکھیں ایک وانی جک ایک سمجھوتا ہے وٹو کے جو بھی سدس سے دیش ہوتے ہیں وہ ایک دوسرے ایک موسٹ فیورڈ نیشن کا درجہ دیتے ہیں 1996 سے بھارت نے پاکستان کو یہ درجہ دیا ہوا تھا زائر سی بات ہے کہ پاکستان جو ایکسپورٹ کرتا ہے اپنی طرف سے ہندوستان کو اس میں اس کو جو درو میں کئی ساری ریعتیں ملتی ہیں کئی ساری چھوٹ ملتی ہیں اور وہ ریٹ اسی طرح کے ہوتے ہیں جو باقی موسٹ فیورڈ نیشن کو دیا جاتا ہے تو وہ درجہ ہٹا لیے جانے کے بعد پاکستان کو ہندوستان میں نریات کرنا جو ہے وہ ایک زیادہ مہنگا پڑے گا اور دوسری لیکن اہم بات یہ ہے کہ بہت ہی منیمم جو ہے دونوں دیشوں کے بیچ جو ویپار ہے وہ ہے تو ایسے بھی پاکستان کو بہت زیادہ آرتھر نقصان ہوگا ایسا بھی نہیں ہے ہاں ایک پرسپشن کی بات ہے کہ ایک موسٹ فیورڈ نیشن فیورڈ جیسا شبد آ جاتا ہے اس درجے کو ہٹا لیا ہے یعنی پاکستان اور بھاگ کے بیچ دوری اور بڑھ گئی ٹھیک ہے راجیب بہت بہت شکریہ اومہ آم سے بات کرنے کے لیے راجیب ہم یہ جاننا چاہتے ہیں کہ ابھی اس وقت کہاں حالات ہیں اور جو سیکیورٹی میٹنگ ہوئی ہے اس میں کیا نئی جانکاریاں آپ کو ملی ہیں راجیب میں یہ جاننا چاہ رہا تھا کہ آج آپ دن بھر رہے سارے میٹنگ کو آپ نے کور کیا آپ بتا سکتے ہیں کہ اس ہائیوے کو لے کر کیا نئی جانکاری آئی ہے اس گھٹنا کو لے کر کارنوں کو لے کر دیکھیں دو تین باتیں موٹی طور پر کہی جا سکتے ہیں جو پہلے جس طرح سے بات کہی جا رہی تھی کہ جو ایسیوی ویکل تھا کوئی ایسیوی ویکل سے بلاسٹ نہیں ہوا ہے ایک مینی سیڈان ویکل تھا اور وہ جو گاڑی جو تو اسی جگہ پر کھڑی تھی جس جو کافلا گزر رہا تھا اور یہ جو ہے گاڑی جو ہے جس میں آتنگی جو سوار تھے یہ جو ہٹ بہت زیادہ نہیں کر پا ہے اس سے پہلے آپ کو ڈیوائس کے جریعے اپنے آپ کو اڑا لیا ہے یعنی بہت ہٹ کرتا تو نقصان کہیں زیادہ ہوتا اور یہ بتا ہے یہ جا رہا ہے جو سیارپیو کے سوسی جی ہمیں بتا رہے کہ اس کی جو چھمتہ جو طاقت جو تھی تقریباً ڈیس سو میٹر تھی اور ایک جو سو جو ملا ہے جو سیارپیو کے جوان کا وہ تقریباً اسی میٹر دور میرا ہے بلاس سے تو اندازہ لگائی کہ یہ جو بلاس جو تھا یہ جو دھماکہ جو تھا کتنا گھا تک تھا ٹھیک ہے بہت بہت شکریہ راجیب ہم سے جانکاری دینے کے لیے رنویر سنگھ جی ایک خبر آئی ہے کہ اراکیس سنہ ہیں جو اراکیس سبا کے سانسد ہیں ان کا میسیج ہے کہ انہوں نے ایک بچے کی پڑھائی کی ذمہ داری لی ہے میں آپ سے جاننا چاہتا ہوں کہ کافی پڑھا سیارپی ایف کے بارے میں سیارپی ایف کے جوان کی تیاری یہ کہاں سے آتے ہیں ان کے بارے میں آپ بتا سکتے ہیں ہمارے درشکوں کو بلکل پہلے تو آپ کو شلوٹ اور سلاب ملاکھو پراملیٹی پرواروں کی طرف سے کہ دوسرا کہ ہمارے یہاں پہ جو ہے ٹریننگ بہت اعلیٰ درزی کی ہوتی ہے کیونکہ سیارپی ایف جو پہلے کراؤنڈ رپریزنٹیٹو پولیس ہوتی تھی جس میں ہم نے ساڑھے سنتیس سال اس فورس میں مہان فورس بولتے ہیں اس کو آپ کی نولیج کے لیے بتائیں مہان فورس سیارپی ایف آچھا جی اور اس کے ٹریننگ سینٹر بھی اسی جگہ ہیں جہاں جیسے آوڑی ہے مدرس میں ہے جہاں گرمی بہت زیادہ پڑتی ہے پہلے بروہ ہوتا تھا نیمچ آپ کا بہت پرانا ٹریننگ سینٹر ہے انگریزوں کے ٹائم کا اور اس میں ہمارے اس میں جو آتے ہیں یہ بھی ہم بتانا چاہیں گے کہ بلو پاورٹی لائن کسان کے بیٹے مزدور کے بیٹے تانگے والے ریڈیو والے یہ جو جو سنکھہ ہے جو ہمارا جو کمیرہ برگ جس کو بولتے ہیں سپائی سے سوویدار تک تو اس میں یہ لوگ جاتا آتے ہیں اور بہت گہن ٹریننگ ہوتی ہے اور سی آر پی اپ کا تو جو ہے آپ اس ٹریننگ کا آپ دیکھ بھی رہے ہیں کہ وہی جو انہیں کسمیر سے لے کے اور لڈاک سے لے کے لاسٹ نکو بارت یہ لوگ چاہے نورت ہسٹ ہو چاہے وہ اپنا نقسل باؤل چھتر ہو اور چاہے وہ پرانا اتیاس لیجے گا کہ گزرات کا رن کچھ ہو چاہے جو پولیس میموریل کے اپلکس میں مانینی پردھان آپ نے جو کہا کہ سدھارن پریوار کے لوگ آتے ہیں تو میں یہ جاننا چاہتا ہوں کہ اس طرح کی گھٹنا کے بعد حالانکہ سرکار نے کہا ہے کہ سب کے پریوار کو نوگری دی جائے گی اور ایکس گریشیا جو مدد راشی ہے وہ بھی کئی راجے پچاس لاکھ ایک کروڑ کی بات کر رہے ہیں اس میں کوئی راجے پیچھے نہیں ہٹ رہا ہے کیا یہ ساری ویوستہیں پریابت ہوتی ہیں جو شہید ہوتے ہیں ان کے پریوار والوں کا کس طرح سے آپ کا سنگٹھن خیال رکھتا ہے سرکارے راجے سرکارے کیسے خیال رکھتی ہیں بہت بڑیا سوال داغہ ہے یہ بہت ضروری ہے کہ جو شہید پریوار جیسے آج چلے گئے اور یہ سلسلہ برابر جاری ہے تیتیس ہزار پراملیٹی پریواروں نے آزادی کے بعد آج تک سہادت دی ہے تو سوال یہ اٹھتا ہے کہ ان کی سواست کی جو ٹھیکے داری ہے وہ کون ایجنسی دیکھے گی ان کے بچوں کی اپ ٹو گریزویشن لیول تک سکسیاں کون کروائے گا ان کے اگر مکان نہیں ہے تو کون ون یا ٹو بیڈ روم دے گا تو یہ ساری جمع داری راجے سرکاروں کی ہونی چاہیے اب پیچھے ابھی ملتا ہے دیا جاتا ہے ابھی جو ہے کچھ راجے سرکاریں جو ہے ایک کروڑ دو تین سرکاریں آئیں جس میں مد پردیس بھی ابر کے آیا ابھی ریسنٹلی آپ کا جو ہے ارنچال پردیس ایک چھوٹی سرکار ہے لیکن وہ اچھی بات ہے دلی کے کیجریوال صاحب نے یہ سروعت کی تھی اور لیکن اس میں کئی سٹیٹ ہیں اب جیسے مانینی پردان منتری جی کو سلوٹ اور سلام کے آج شہیدوں کے بیچ میں ہے تو لیکن جہاں تو گزرات کا سمبند ہے آپ کے لئے جرور چاہیں گے کے پردان منتری تک آواز جائے کہ وہ پہ ماتر چار لاکھ روپے ہی اب ایک پلیئرز کو تو آپ دو سے چار کروٹ تک دیتے ہیں میڈل دیس کے لئے لیکن جہان دیس کے لئے میں یہ جاننا چاہرہ تو آپ نے کہا آپ کی تیاری بہت سخت ہوتی ہے سب وہی ہوتے ہیں کشمیر میں بھی جاتے ہیں مہاو وادیوں سے لوہا لیتے ہیں بلکل کشمیر کے اندر جو آرمی کے پاس جو ہتھیار جو آپ پریشن میں لے کے نکلتے ہیں جو سب ہوتے ہیں کوئی انتر نہیں ہوتا ہے تو سارے ہتھیار ان کے پاس ہوتے ان کو سپیسل ٹریننگ دی جاتے جتنے بھی نیولی ویپن ہم ایکسپورٹ بھی کرتے ہیں تو سب سے پہلے ہمارے ٹریننگ سینٹر میں جوانوں کو پورا پورا پرششن دیا جاتا ہم اور بھی آپ سے آگے چاہتا ہوں کہ آپ ہم آئیڈیا دیں کہ آپ نے کہا کہ غریبی ریخہ سے نیچے کے پریوار والے آتے ہیں کوئی حوصلہ ان کا کم تو نہیں کہ اب بھائی نہیں ہے خود بھی جائے نہیں رہے تو پتہ اب اکیلے ہو گئے اس بیماری میں بلکل یہ راجہ سرکاروں کا کام بنتا ہے کہ وہ پریواروں کی مدد کرے فورسز کا بھی کام بنتا ہے کہ وہ ٹائم ٹو ٹائم سال میں کم سے کم جو ان کے ریزنگ وغیرہ ہوتے اس میں بلائے شہید پریواروں سے پوچھا جائے کہ آپ کو دکت کہا آ رہی بلاتے ہوں گے بلاتے نہیں ہے کوئی نہیں بلا پاتے ہیں کوئی اوپر والے عدیقاری وغیرہ جرور آ جاتے ہیں لیکن ہم چاہیں گے کہ ماننی پردھان منتی تک آواز جائے سہید کے درزے میں بھی اور پینشن کی بات شکریہ رنویر جی اس گھڑی پہ آکے سی آر پی ایف کی پرستیوں کے بارے میں بتانے کے لیے ہمیں یہ دھیان میں رکھنا چاہیے کہ ہم سب مہانگروں میں بیٹھ کر وارس اپ آسانی سے کر سکتے ہیں لیکن ایک سمجھنی چاہیے بریک کے بعد ہم اور سٹوری پہ بات کریں سی آر پی ایف کے چالیس جوانوں کی شہادت کے پیچھے رہ گئیں ان کی یاد ہیں ان کے پریوار والوں کی یاد ہیں پریواروں کے دکھ ان آخری لمحوں تیستی ہوئی تکلیف جب انہوں نے آخری بار اپنے پریجن سے بات کی یا بات نہیں کر پائیں ہوں گے سینکوں